السلام علیکم کیسے آپ سب میں ٹھیک تھا کو الحمدللہ امید کرتے ہیں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو گوڑی آز بلوگ تو جی آج ہے منڈے اور صبح صبح کا ٹائم ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ویو ہوتا ہے اگر آپ صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی جو ایک بنائی ہوئی خوبصورتی ہے نا اس کو آپ غور سے دیکھنا تو بہت سکون بھی ملتا ہے اور سبس چیزوں کو درختوں کو اور خاص طور پر یہ پرندے جو اڑ رہے ہوتے ہیں نا اسمان پہ جو مجھے تو بہت خوبصورت لگتے ہیں اور یہ میرے گھر آ کے یہ صبح ٹائم مجھ سے کھانا مانگتے ہیں کیونکہ یہاں پہ میں نے ان کے برطن رکھے ہیں جن میں میں صبح اٹھ کے یہ دیکھیں انتظار کر رہے ہیں والے پرندے یہاں پہ اتنا شور ہوتا ہے تو میں اکثر تو صبح اٹھ کے ناشتہ بنانے سے پہلے ہی ان کا کھانا مجھے خود بلا لیتے ہیں تو جو اس کے بعد میں آگئی تھی اندر بچوں کو کروا دیا تھا ناشتہ اور آج تھا چرلن ڈے جس پہ بچوں کی تیاری ہو رہی تھی ان کی وچ پہنائی جا رہی تھی اور کلر ڈے میں انہوں نے جانا تھا اور ایسا لنچ لے کے جانا تھا جو یہ شیئر بھی کر سکیں تو میں نے ان کو وہ بنا کے دیئے تھے زنگر ٹائپ بنایا تھے جو ہوتے ہیں برگر لیکن ٹائم اتنا شور تھا تھی جلدی جلدی سب کچھ کیا بلکل بھی موبائل اٹھانے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا جب بچوں کو آپ ریڈی کر رہے ہوتا ہے نا صبح کے وقت تو جی ریڈی ہو کے نکل رہے تھے اور ان کے بابا ان کو چھوڑنے جائیں گے سکول نزدیک ہی سکول ہوتا ہے بچوں کا لیکن ٹاؤنز وغیرہ میں لیکن بیگز اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ بچے بچارے مجھے تو اتنی ہوتا ہے کہ شولڈرز پہ کتنا ایفیکٹ ہوتا ہوگا یہاں پہ ہو گئی تھی ابراہیم اور اسماعیل کی لڑائی ابراہیم کی گلاسز پہنے ہوئی تھی اسماعیل نے اور وہ کہہ رہا تھا میں نے نہیں دینی آج کیونکہ فل تیاری تھی گلاوز اور یہ وہ پیکنگ اسماعیل چھوٹا ہے ابھی وہ توڑ دیتا اپنی گلاسز تو اس کے بابا نے کہا کہ آپ کی ٹوٹ گئی ہیں تو آپ آجاب تو بہرحال بچوں کو میں نے ایسی آف کیا بہت ٹائم لگا میں نے سبوٹ کے ان کو نحلایا مطلب گرم پانی تھا تو تینوں کو نحلایا پھر ان کے بال ڈرائی کیے اور اچھے تھی ان کو پیک کیا پھر میں نے سکول بھیجا بہت کچھ کر کے میں نے ان کو ریڈی کیا کیونکہ بہت سردی آگئی ہے بچوں کو بے دیا تھا سکول تو یہ دیکھیں نیم گرم پانی سبوٹ کے پیا کر رہے ہیں لازمی جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور جن کو مٹاپے کا مسئلہ ہے جیسے کہ میں ایک موٹی لڑکی ہوں خاتون تو نہیں کہوں گی میں کبھی بھی اپنے آپ کو خاتون نہیں کہتی چاہے میں تین بچوں کی ماں بھی ہوں لیکن میں ایک لڑکی ہی رہوں گی انشاءاللہ اور جی میں اٹھ کے پیتی ہوں گرم پانی اس کو میں مختلف طریقوں سے پیتی ہوں کبھی اس میں میں چیا سیٹ بھی ڈال لیتی ہوں کبھی سیمپل بھی پی لیتی ہوں چلی جی میں شیئر کروں گی آج آپ لوگ ساتھ سنڈے ویلوگ تو جی مہمان آ رہے تھے مہمانوں کی تیاری کر رہی تھی تو نئی بیڈ شیٹ بچھاؤں گی آج آپ لوگوں کے سامنے یہ دیکھیں پیکٹ میں ملکل پیک تھی اور میں نے بھی ابھی اوپر سے اس کو دیکھا ہوا تھا کہ یہ بچ کے کیسے لگے گی اصل تو جب ہی پتہ چلتا ہے کسی بھی چیز کا جب وہ بیڈ پہ بچھا دیں یا ہم نیا سوٹ لے کے ہیں جب تک اس کو کھول کے نہ دیکھ لیں تو اسی طرح تھا کہ م مہمان آ رہے تھے تو میں نے کہا چلیں آج نئی بیڈ شیٹ کو کھول کے بچھا دیا جائے تو آپ لوگ بھی بتائیے کہ کیسی لگی ہے یہ کلر تھوڑا اس کا ڈیم آ رہا ہے ویڈیو میں میں نے بڑی کوشش کی ادھر سے بھی کیمرہ گھما ہوں ادھر سے بھی گھما کہ آپ نے ہوئی ڈارک گری ہے ڈارک گری ہے اس پہ یہ وائٹ اور ییلو سے پھول بہت خوبصورت لگ رہے تھے یعنی نئی بیڈ شیٹ سے کمرہ ایک دم روشن روشن ہو جاتا ہے پیارا پیارا جاتا نا تو نیٹ انکلین ہو گیا تھا اور یہ میں نے بیڈ شیٹ بچھا دی صبح صبح اٹھ کے میں نے بہت ساری تیانیاں شروع کر دیتی ہوں جب اندھر ایک اکیلا ہو نا ایک اکیلی خاتون ہو اور میں جو باہر کی آٹ آف کنٹریز کی جو میں خاتون جو بلاؤگرز ہیں ان کو دیکھتی ہو نا تو پھر ان سے ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ وہ سب کچھ خود اکیلی ہی کرتی ہیں تو اس وقت میرے پاس بھی کوئی ہیلپر نہیں ہے سب کچھ میں اکیلی ہی کر رہی ہوں تو جی یہ دیکھیں سبزیاں ویجٹیبل چائنیز رائس ہوتے ہیں نا وہ بنانے کا ایک فرائیڈ رائس اور ہوتے ہیں لیکن میں اس میں چائنیز رائس میں بھی میں انڈے ڈالوں گی لیکن یہ چائنیز رائس اور چکن بوائل کر کے جیسے بناتا ہے نا تو وہ ریسپی میں نے کسی چیز کے بھی نہیں بنائی کیونکہ ایک اکیلہ بندہ ہونا وہ اتنا کچھ ہینڈل نہیں کر سکتا ہے ساتھ ساتھ میں آج اپنے نیبرز میں لیمو بھی بھیجوا رہی تھی میں اپنے درگ سے توڑے تھے تو میں نے شاپر بنا بنا کے دیوئے تھے بچوں کو وہ دے دے کے آ رہے تھے اس لیے یہ بھی ساتھ ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ میں ان کو ساتھ ساتھ دے رہی تھی ساتھ میں نے اس کپل کو رکھ دیا تھا چولے پہ میاں بیوی کوکر چڑھے میں چولے پہ اور یہ جین میں ایک میں سوب بن رہا ہے اور ایک میں مٹن کا سالن بن رہا ہے تو جی یہ بچے میٹ پاس آتے ہیں کھانے پینے کے لیے انکریونگز ہوتی ہیں جس دن چھٹی ہو اتوار والے دن تو دہر ہے بچے کبھی کچھ مانگ رہ کبھی کچھ ان کو بھی ساتھ ساتھ میں دے رہی تھی اور جی جائنیز رائز کے ساتھ نا ہم میری فیملی میں شروع سے میرے میکے سے لے کر اب تک دھنیہ پودینی کی چٹنی بہت ضروری ہوتی ہے وہ میں نے پہلے ہی ایک بال بھر کے بنا کے رکھ دی تھی اور جی ساتھ بن گیا تھا سوب سوب آتے ہی مہمانوں کو سرف کرنا تھا اور یہ میں نے کلپ پتہ کب بنایا جب سب مہمانوں کو میں نے سوب دے دیا اور میں اپنے لیے جب لینی آئی نا انڈ پہ سب لوگ یہاں پہ پی رہے تھے مطلب سوب بچے بھی تھے ماشاءاللہ چھ ساتھ افراد تھے وہ لوگ بچوں سمیت اور پانچ لوگ ہم ہیں تو سب لوگ ایک ساتھ پی رہے تھے پھر میں جب اپنے لیے اس کو چولے پی رکھا ہوا تھا یہ ساتھ گرم ہی تھا تو پھر میں اپنے لیے جب لینی آئی نا تو پھر میں نے ایک کلپ بنایا کہ یہ سوب اب ریڈی ہو چکا ہے بن کے تو تو جی جو بھی مہمان ہے الحمدللہ شکر الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ جس ذات نے ہمیں اتنا ک کچھ عطا کیا ہے خوش ہوا کریں بہت سی لڑکیاں جو بھی ینگ ہیں اور جن کی نئی شادیاں ہوئی ہیں یا ابھی جو شادیاں نہیں بھی ہوئی تو وہ گھبر آ جاتے ہیں مہمان آنے سے یا کچھ شاید میری ٹریننگ ایسی ہوئی ہے میری امی بھی بہت 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 زیادہ مہمان نواز تھی کبھی بھی کسی کو بغیر کھانے کے نہیں جانے دیتی ایسے ہی الحمدللہ میری مدر ان لاغ بھی بہت مہمان نواز تھی تو میری ان دو بندوں سے ٹریننگ ہوئی ہے نا تو میرے گھر کوئی بھی آ جائے تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کھانا کھا کے یا اگر ٹائم چھوٹ ہے تو کچھ نہ کچھ چائے کے ساتھ بھی ایسا سرب کیا جائے کہ بندہ خوش ہو کے جائے تو الحمدللہ مہمان جب بھی آتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے اور میں سب کچھ بہت خوش ہو کے کرتی ہوں بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو جی چائے اینڈ پہ چائے ہوتی ہے چائے میں اور میری مہمان جو تھی میں اپنے لئے اور ان کے لئے چائے لے آئی تھی نیکسٹ مورننگ شروع ہو گئی تھی بہت تھک گئی تھی برطن وغیرہ سب کلین کر کے میں رات کو کچن کلوز کر کے آئی تھی اور یہ دیکھیں برطنوں کا ڈھیر جس کو میں نے اب سیٹ کرنا تھا نیکسٹ مورننگ شروع ہو چکی تھی اس نماز کے بعد میں سیدھا آئی کچن میں اور جی پیارے پیارے کلر فل سے مختلف برطنوں کو اتنے نازک تھے جن کو اپنی اپنی جگہوں پہ پہنچانا تھا تو اس لیے کبھی کبھی ہیلپر کی اتنی اشد ضرورت فیل ہوتی ہے ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لئے لیکن فیلحال آبیلیبل نہیں ہے انشاءاللہ جلدی اس کا بھی بندبست ہو جائے گا آج کل اسی چکر میں ہوں لیکن آپ خود انسان کام کرتا ہے تو ایکٹیو بھی رہتا ہے میں الحمدللہ بہت ایکٹیو رہتی ہوں ہر وقت کیونکہ سارے کام مجھے خود کرنے ہوت ہیں تو یہ برطن یہاں پہ شیفٹ ہو گئے تھے کیچر میں جب دھول جاتے ہیں تو میں ان کو یہاں پہ لے کے آتی ہوں پھر صاف کر کے ان کو کپڑا ہلکا ہلکا اس کے اندر لگا کے کوئی بھی پانی کا نشان پھر نہیں کبھی بھی پڑتا برطنوں میں اگر آپ اس کے اوپر ہلکا سا کپڑا بھی لگا دیں گے نا دھونے کے بعد تو میں یہ سوپ سیٹ دکھا رہی تھی آپ کو میرا فیوریٹ ہے کلرفل سا اور یہ میری شادی پہ مجھے گفٹ ملا تھا اس لیے مجھے کچھ زیاد ہے یہ اچھا لگتا اور یہ پورا ہے الحمدللہ بھی تک تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا جو لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں تو جو بھی ویڈیو دیکھیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ